ناظرین اکرام اسلام علیکم اگرچہ بیالاپستان نیشنل فرنٹ کا دائرے اختیار دائرے کار جو ہے وہ گلگل بلدستان بلکہ جترال اور کوہستان تا لطاق پورے علاقے کے لیے ہے اس لسلے میں ہم نے اپنے موقع اور اپنے منشورت کے مدنظر رکھتے اور اپنا جدوجہ جاری رکھا ہوا ہے اور اس میں کسی کیزم کی کوئی کمی بہشیت تو نہیں ہے لیکن بحثیت گیزر کے ایک منتخفہ مائندہ ہونے کے ناتے میں گیزر کے ساتھ ہونے والی خصوصی زیادتیوں سے بہت زیادہ پریشانے کا شکار ہوں گیزر کا حفظ جو ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ اس دلے کو جو ہے قطعاً حکومتی و ریاستیہ دارے جو ہے دیوار سے لگا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ گیزر کی کوئی نمائندگی جو ہے وہ کونسل میں بھی نہیں ہے گیزر کی کوئی نمائندگی لیڈیس میں نہیں ہے اسپیشل سیٹس میں نہیں ہے ٹیکنکریٹ میں اور گیزر کے لوگوں کا گناہ یہ ہے کہ اسلام آباد فیڈریشن کی پارٹیوں کو جو ہے انہوں نے ووٹ نہیں دیا تو یہ کوئی گناہ نہیں ہوتا لوگوں کا اپنا نکتے نظر ہوتا ہے کہ وہ جس کو چاہے کاسٹ کرے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ لوگوں کے حقوق کو پائی مال کیا جائے لوگوں کے فنڈز کاٹے جائے اور لوگوں کا ڈیولپمنٹ اور ان کا آئیجنٹیٹی اور اس علاقے کے جو جائز حق ہے اس کو متاثر کیا جائے میرے کنے کا مقصد یہ ہے کہ چلے آپ مجھے وزیرالہ نہ بنا دے میں مجھے وزیر نہ بنا دے مجھے تنکہ نہ دے دے مجھے اضافی مراعات نہ دے دے مجھے گاڑی نہ دے دے مجھے تیل نہ دے دے لیکن یہ تو کوئی جواز نہیں بنتا کہ ہم نے مسلم لیگ یا پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دیا تو آپ ہمارے فنڈز بھی کٹیں گے ہم نے اگر آپ کو ووٹ نہیں دیا تو آپ کھرمنگ شیگر ہنزہ اور نگیب کو ڈسٹرک بنائیں گے جن کی آبادیاں چالیس چالیس ہزار ہیں اور یاسین گوپیس جو کی ستر ہزار کی آبادی ہے اور آپ اس کو جو ہے نگلک کریں یہ تو کوئی بات تو نہیں بنتی ہے اور پھر اسی طرح مہراجی کے زمانے سے انگریزم کے زمانے سے چار ڈسٹرکس چل رہے تھے تو چاروں ڈسٹرکوں کو جو انیس سو چوہتر میں ایف سی ایر کے خاتمے کے ساتھ ایک ڈسٹرک میں تبدیل کیا اور ہمارے ڈسٹرکس کو تحصیلوں میں تبدیل کیا اور ہم نے اس کو بھی ہم نے ایکسپٹ کیا اور پیپلز پارٹی کو ہمارے بلوک ووٹ دیتے رہے ہیں آج جو ہے دنیور بھی سبڈیویجن بنتا ہے آپ کا جو ہے وہ سنیج گلوٹ بھی سبڈیویجن بنتا ہے جو کہ ایک یونین کونسلٹ ہے جبکہ یاسین جیسا ایک ریاست ماضی کی جس نے ڈوگروں کا مقابلہ کیا گوہرمان کے زمانے میں اس کو آج بھی ایک تحصیلی آپ نے رکھا ہوا ہے اس قومن جو کی گلگیت ڈسٹرک کے برابر اس کا رکبہ ہے اور آبادی بھی کوئی کم نہیں ہے آپ نے اس کو ایک تحصیل رکھا تو اس طرح کی ظلم و زیادتی نہ ہم برداش کریں گے نہ ہم آپ کو موقع دیں گے اس کے قناب ہم اٹھ کھڑے ہوں گے اور اٹھ کھڑے ہوں گے اور یہ آپ کو پرابلم کریئٹ کرے گا تو یہیں یہ کوئی بات نہیں ہے ہم حقیقت میں قدم اٹھائیں گے خالی حلقی کا مسئلہ نہیں ہے یہ تو علاقہ ایسا ہے کہ میرے حلقے میں تھوڑے بہت کام بھی ہو رہا ہے تھوڑے بہت پراجیکٹس بھی چل رہے ہیں کوئی معاشی کی بات بھی نہیں ہے لیکن میں نے پیپلز پارٹی سے مسلم لیگ سے تحریک انصاف سے اور وہاں گزر کے اندر موجود دیگر جماعتوں سے سب نے محسوس کیا ہے کہ بحیثیت مجموعی گزر کو نگلک کیا جا رہا ہے تو جو تحریک آگے چلے گی وہ کوئی بینف یا میری ساتھ کی تحریک نہیں ہوگی بلکہ گزر کے لوگوں کی تحریک ہوگی اس میں نیشنس بھی ہے اس میں مذہب جماعتیں بھی ہیں اور اس میں سیاسی جماعتیں بھی ہیں اور پاکستان کی وہ سیاسی جماعتیں بھی ہیں جن کا اسلام آباد اور گلگت میں حکم آتے ہیں تو انشاءاللہ یہ سارے لوگ مل کے ہمجھے تو جاعت کرنگی